مزاغرات کامیاب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ان کی اہدداران جو بیانات دے رہے ہیں ان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ حکومت بادے پورے نہیں کرنے جا رہی حکومت صرف اور صرف آج کے دن کا وقت لے رہی ہے یہ بڑی امپورٹن انفرمیشن میں آپ کو دینے جارہو ناظرین کہ کیا حکومت تحریک لبیک کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہی ہے کیا حکومت جو ہے وہ صرف ٹائم گین کر رہی ہے تاکہ ٹائم گین کرنے کے بعد وہ دھرنا ختم کروا سکے اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں حاصل کر سکے یہ سب کیسے ہو گا اور اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو مینسٹری میڈیا پر نہیں ملے گی صرف سوشل میڈیا پر مینسٹری میڈیا پر ابھی بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ کھل کے تمام باتیں آپ کے ساتھ میں رکھ سکے تو ہمارا چینل آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہے آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کے کہ ساد رزوی نے فلحال رہائی سے یا زمانت کی درخواست دینے سے انکار کیوں کیا ہوا ہے وہ کیوں نہیں بارانا چاہ رہے فلحال اور حکومت کیوں نہیں ان کو چھوڑنا چاہ رہی ہے جیسا کہ محایدے میں جیسا کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے دوران کے بعد سامنے آئی تھی کہ ساد رزوی کو چھوڑا جائے گا اب یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ ابھی تھوڑی دیر میں اسی وڈیو میں جان پائیں گے اس سے پہلے ایسی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کیلئے اگر آپ چاہے کہ ان کو سبسکرائب ضرور کریں اور بل کا ایکن پرس کریں تاکہ جیسا ہی نئی اپ ڈیٹ آئے آپ کو پتہ چل جائے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے تو ناظرین صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حکومت سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے جس پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے پورا کا پورا وہ ہے سفیر کی ملک پہ داری اب سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے پارلیمنٹ سے روجو کیا جائے گا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ جناب ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس بات پر تاریخ اللہ بیک بھی اگریڈ ہے حکومت بھی اگریڈ ہے لیکن ہوا کیا ہوا یہ اور اس بات کی نشانت ہے اپوزیشن نے کی نون لیک کرانوما ایسا نقبال نے کی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو بل پیش کیا ہے نا اسمبلی کے اندر جو کہ آج کی تاریخ کا وعدہ تھا کہ آج کی تاریخ میں بل پیش ہوگا آج کے تاریخ میں دھرنا اور احتجاج ختم ہو جائے گا جو آپ بل پیش کر رہے ہیں نا وہ ہے پرائیوٹ میمبر بل پرائیوٹ میمبر بل کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی اسمبلی کا میمبر اٹھے اسے لگے جناب کے یہ قانون ہونا چاہیے اور وہ اٹھ کے جائے ایک بل پیش پاس کر دے اس پر ووٹنگ ہو جائے گی یہ ہوتا ہے پرائیوٹ میمبر بل ایک ہوتا ہے حکومت بل لے کر آتی ہے انہوں نے نشان دہیئے کی کہ بھائی اگر آپ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو حکومت بل لے کر کیوں نہیں آ رہی ہے تو پرائیوٹ میمبر بل ہے حکومت بل لے کر آئے وہ کیسے ہوتا ہے وہ پہلے کابینہ میں ڈسکس ہوتا ہے پھر کابینہ سے منظور ہوتا ہے پھر جا کے وہ اسمبلی کے اندر ٹیبل ہوتا ہے تو اب ان کی نشان دہیئے ہے کہ بھائی اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں یا تو آپ ڈنگ ٹپاؤ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹائم ٹپاؤ کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو بھائیوٹ میمبر بل کیوں لے کر آ رہے ہیں پھر تو حکومت اپنا بل لے کر آئے ایک بات دوسری بات یہ ہے اب جو تریکل لبیک والے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی اس طرح کا ایک بڑی کمزور سا بل لائکے اور پھر یہ وعدہ کر کے ہم سے ٹائم گین کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ منتشر ہوں اپنے اپنے گھروں کو جائیں ہم کنٹرول حاصل کر لیں یہ ان کی یہوں کہہ لیں کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے حکومت کا اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ سعاد رزوی کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ایک مطالبہ طریقے لبیکہ یہ بھی تھا کہ سعاد رزوی کو رہا کیا جائے اب یہاں پر دو خبریں ایک خبر تو یہ ہے کہ حکومت ابھی نہیں چاہتی کہ سعاد رزوی باہر آئیں اور آکے وہ کہلیں گے قیادت سنبھالیں جب وہ قیادت سنبھالیں گے تو لوگ جو بپرے ہوئے تھے ابھی بھی جو لوگ منتشر ہیں جو لوگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہیں وہ سعاد رزوی کو دیکھ کے ایک جگہ پر آ جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو پھر دوبارہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے پھر دوبارہ سعاد رزوی کے کہنے پر یا ان کے اشارے پر دوبارہ احتجاج شروع ہو سکتا ہے دوبارہ ملگیر ہرطال شروع ہو سکتی ہے تو ایک تو وہ ویلنگ نہیں ہے دوسرا یہ سعاد رزوی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سعاد رزوی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ باہر نہ آئیں ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر وہ ڈیل ہوتی ہے تو پھر اپنے کارکنان کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے ایسی کون سی ڈیل کی ہے آپ نے ایسا کون سا کمپرمائز کیا ہے کہ جس کی بنا پہ آپ خورے ہائی ملی ہیں آپ ناظرین یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ احتجاج ابھی بھی تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ باقی شہروں سے تو ختم ہو گیا مگر لاہور میں ابھی بھی دھننا جاری ہے ابھی بھی اس طرح سے احتجاج ختم نہیں ہوا ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے کہہ ٹیلی ویژن پر اعلان سنا ہوگا کہ احتجاج اٹھ گیا ہے لیکن نہیں جو مرکز ہے ان کا مسجد رحمت العالمی وہاں پر ابھی بھی لوگ موجود ہیں وہاں پر ابھی بھی احتجاج جاری ہے اور وہ اس بات کے منتظر ہے کہ کسی بھی وقت اگر ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھیں چلیں اور آپ دوبارہ احتجاج پر بیٹھ جائیں تو وہ وہاں سے نکل پڑیں گے وہ صرف اس صورت میں رکھا گیا ہے صرف اس صورت میں رکھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے ناظرین ہم حکومت کو ایک ایج میں دے بیٹھے کہ حکومت جو ہے کل کو معاملات کنٹرول کر لے اور ہماری تمام باتوں کو نگلیکٹ کر دے اب میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں وہ شرائط جو کہ فوری مان لی گئی تھی جس کا میں نے ذکر پچھلی ویڈیو میں بھی کیا وہ شرائط جو فوری مان لی گئی تھی ناظرین اور وہ شرائط ناظرین جن پر فوری عمل درامت ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ایم پیو کا تحت یعنی ایم پیو ایک ایگزیکٹیو وارڈر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو نقص امن کے خطرے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا ان کو تو رہا کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن وہ لوگ جن کے خلاف ایف آئی آریں درج ہیں جن لوگوں نے عوام الناس کی عملات کو نقصان پہنچایا جن لوگوں نے پلس والوں پر پتھراؤ کیا ان کو مارا پیٹا ان کی خلاف جو ایف آئی آریں ہیں ان کو رہا نہیں کیا جائے گا انہیں ایف آئی آروں کو ختم دنی نہیں کیا جائے گا ان کو عدالت سے اپنے آپ کو دیگنا ثابت کرنا ہوگا تب ہی وہ لوگ باہر آئیں گے میں خود اس کے حق میں ہوں ایکزیکٹیو ایسا ہونا چاہیے جن شر پسندوں نے لوگوں کی عملات کو نقصان پہنچایا لوگوں کو زخمی کیا اور کیوں کہہ لیں کہ ایک فساد باپا کیا ان کے خلاف واقعی سخت سے سخت کاروائی ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس میں ٹوٹلی آپ کے ساتھ ہوں ناظرین آپ ناظرین بلکل اب چونکہ آخر میں پہنچ چکے ہیں ویڈیو کے اب میں آپ کو کرکس دے دیتا ہوں خلاصہ دے دیتا ہوں پوری کے پوری سٹوری کا اصل ناظرین صورتحال یہ ہے جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلحال یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا تھوڑا وقت حاصل کیا جائے اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے کیونکہ ساد رزوی ابھی تک نہیں چھوٹے ہیں ساد رزوی کی گرفتاری ہوئی تھی نقص امن کے خطرے کے تحت اور بعد میں ان پر دشتگردی کے مقدمے جو ہے وہ درج کیے گئے ساد رزوی کی گرفتاری میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے مشروط ہوگی بالکل جب معاملات کھنڈے ہو چکے ہوں گے جب اسمبلی میں بلٹ ٹیبل ہو چکا ہوگا کہ نہیں جناب سفیر کو نہیں نکالنا پھر کیا ابھی تک اس سوال کا جواب ابھی نہیں ملا کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا جو مقصد ہے اس وقت وہ ہے سفیر کی ملک بدری اور اس کیلئے انہوں نے بھی یہی اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے اگر پارلیمنٹ ان کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا کیا یہ لوگ پھر اتجاد پر بیٹھ جائیں گے اب اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت فیلحال سعاد رزوی کو نہیں چھوڑے گی کیوں اگر سعاد رزوی کو اب چھوڑ دیا اور پارلیمنٹ سے بل ریجیکٹ ہو گیا تو پھر ان کے لئے پرابلم ہوگی کیوں فیصلہ رزوی خود اپنی قیادت میں اتجاج کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور اگر وہ اتجاج کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو اتجاج زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یہی صورتحال اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کومنٹ کیجئے گا اور آخر میں اگر آپ چاہے چینل کو سبسکرائب کر کے بلک آئیکن پرس کریں آنے کے بعد